موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم نجران کے درس پر پہنچے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ربیو الاول کے مہینے میں اور بعض روایتوں میں جماد السانی کے مہینے میں سن دس حجری میں چار سو مسلمانوں کے ساتھ بن الحارس بن کعب کے پاس نجران بھیجا یہ نجران کا علاقہ جو ہے نا یہ یمن اور امان کے درمیان اس زمانے کا جو یمن اور امان کے درمیان علاقہ تھا نجران کا عیسائیوں کی وہاں پر بہت آبادی تھی سیرت النبی کے دروس کے شروع میں ہم نجران کے عیسائیوں کا بھی ذکر کر چکے ہیں اور بات کے دروس میں بھی بارحال انہیں حکم دیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرنے سے پہلے انہیں تین بار دعوت اسلام دیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان میں رہ کر انہیں کتاب اللہ اور سنت نبی اور احکام اسلام کی تعلیم دیں ورنہ ان سے جنگ کریں چنانچہ حضرت خالد وہاں گئے اور دعوت اسلام دینے کے لیے اپنے لوگوں کو تمام قبیلے میں بھیلا دیا وہ جا بجا کہتے پھرتے تھے کہ اے لوگوں اسلام لے آؤ تم محفوظ رہو گے چنانچہ تمام قبیلہ اسلام لے آیا حضرت خالد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے وہیں ٹھہر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط کے ذریعے قبیلے کے قبول اسلام کی اطلاع دے دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو لکھا کہ وہ بن الحارس کے ایک وفت اپنے ہمراہ لے کر مدینے آئے چنانچہ خالد ابن ولید ایک وفت اپنے ہمراہ لے کر مدینے پہنچ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا جاہلیت میں جو شخص تم سے لڑتا تھا وہ کبھی تم سے جیت نہ پاتا تھا فتحیاب تم ہی ہوتے تھے اس کی کیا وجہ ہے اس وفت نے جواب دیا اے اللہ کے رسول ہم اکٹھے ہو کر لڑتے تھے ہم میں کبھی تفرقہ پیدا نہ ہوتا تھا دوسری بات ہم میں یہ چی کہ ہم کبھی ظلم کی ابتداء نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانوں اپنے اندر یہ چیز اگر ہم پیدا کر لیں تو پھر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندھر قطار اب ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا فارمولہ دیا ہے نا ابن البن الحارس قبیلے نے ایک تو آپس میں تفرقہ نہ کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو اچھا امام تبری بھی اس زمن میں ایک روایت لاتے ہیں وہ بھی میں پیش کرتا ہوں اس میں شدید نکارت بھی ہے اور علماء نے اس کا رد بھی کیا ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ تبری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو اسلام کی تبلیغ کے لیے یمن بھیجا اور ٹائم فریم وہ یہی بتاتے ہیں وہ وہاں چھے مہینے تک رہے لیکن کسی شخص نے ان کی بات پر کان نہ دھرا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو وہاں بھیجا ان کے پہنچنے کی دیر تھی کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام لانا شروع ہو گئے اور چند ہی دنوں میں یمن کے اکثر لوگ ہلقہ بگوشہ اسلام ہو گئے اس روایت کے متعلق چند باتیں قابل غور ہیں اس کی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ایک تو یہ کہ توری نے واقعہ دس ہجری کے واقعات میں لکھا ہے ساتھ یہ بھی لکھا کہ خالد کی تبلیغ کا اہل یمن پر کوئی اثر نہ ہوا تو چھے ماہ بعد رمضان میں حضرت علی کو بھیجا اس طرح حضرت خالد کی یمن کی روانگی ربی الاول یا ربی الثانی میں ماننی پڑے گی لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہیں انہی دنوں حضرت خالد کو تو بنو حارس کے پاس نجران بھیجا گیا تھا تو ان کی اس مہم کا ذکر تمام مورقین نے متفقہ طور پر کیا ہے کہ وہ نجران گئے تھے چلے اگر فرض کر لیا جائے کہ تبری نے دراصل نجران کی مہم کا ذکر کیا ہے تب بھی اس روایت کی کمزوری ظاہر ہے کیونکہ یہ عمر مسلم السبوت ہے کہ اہل نجران تو حضرت خالد کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تھے اور چھے مہینے تبلیغ کے بعد کسی نے کان نہ دھرا یہ جملہ اپنی ذات میں ہی رد کے خابل ہے اچھا اور پھر ان کے ساتھ ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ بھی ثبوت ہے مدینے والوں نے اسے دیکھا اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت خالد کو نجران کے علاوہ یمن بھی بھیجا گیا تھا تب بھی اس کی روایت میں کمزوری ہے کیونکہ عقل یہ بات قبول نہیں کرتی کہ ایک آدمی ایک ہی ڈیوریشن میں دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے بھی یمن الگ علاقہ ہے نجران الگ علاقہ ہے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کے آس پاس ہیں پر ایک ساتھ دو جگہ تو آپ جا نہیں سکتے ایک ہی جگہ جائیں گے تو اسی لیے اس روایت کو رد کیا گیا ہے کہ چھے مہینے تک تبلیغ کرتے رہے اور کسی نے کان نہ دھرا مولا علی آئے تو سب ایک ساتھ ہی مسلمان ہو گئے تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ دم نہیں نظر آتا ہے اس روایت میں بارال تاریخ کی کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں خالد چھ ماہ تک یمن میں رہے ہوں اور دس ہجری ہو اور پھر اسی ڈیوریشن میں نجران میں بھی رہے ہوں تو اس لیے تبلیغ کی اس روایت کو ہم نہیں لیں گے بلکہ وہی روایت ٹھیک ہے جو نجران والی میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تو جنوری کے مہینہ تھا شوال دس ہجری حضرت خالد ان لوگوں کا ایک وفت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ بنو حارس بن کعب کا اور پھر حضور کی خدمت میں پہنچے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کی اس کارکردگی کو نہائیت سرائیا اور ان لوگوں میں سے ایک امیر مقرر کر کے پھر ان لوگوں کو واپس ان کے ملک بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت خالد سیف اللہ کی یہ آخری مہم تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اسود عنسی نے جس کا اصل نام تو تعب تلا بن کعب اور وہ کالے رنگ کا تھا اس لئے اس کو اسود کہتے تھے اور گدے کی سواری کی وجہ سے اس کو ذل حمار اور بعض نے اس کو ذل خمار بھی کہا یعنی کہ وہ کسرت سے شراب بھی پیتا تھا تو اس لئے بعض نے اسے اسود ذل حمار یعنی اسود وہ جو گدے کی سواری کرتا تھا یا اسود ذل خمار جو خمار خمر میں پڑا رہتا تھا بہت شراب پیتا تھا تو یہ یمن کے شہر سنعام نبوت کا دعوے دار ہوا اور بلکہ ایک ہاتھ اور آگے نکل گیا اپنے آپ کو رحمان الیمن کہتا تھا بدبخت کہ میں یمن کا رحمان ہوں معادللہ تو اس کی سرکوبی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس بن حبیرہ کو بھیجا انہوں نے چند مقامی مسلمانوں کے ذریعے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا تو یہ وسال نبوی سے چھے دن پہلے یہ واقعہ گزرا انشاءاللہ تعالی پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ اول صدیق اکبر کے دور خلافت کو لے کر اگلی دفعہ چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی